بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے کیسے بیٹھتے تھے یعنی امام جب سلام پھیرتا ہے تو کس رخ میں بیٹھتا ہے مسلین کی طرف آپ اپنا رخ صحابہ کی طرف کر کے فرمانے لگے اے میرے صحابہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ ضرور بتائیے فرمایا میں نے دیکھا بہت بڑا باغ ہے بہت بڑا کھیت ہے اس کے اندر پھل ہیں اس کے اندر کھیتیاں ہیں بہت بڑا کھیت ہے لیکن اسے پانی کی ضرورت ہے اس کو کس کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے میں نے دیکھا خواب میں حضور فرما رہے ہیں کون دیکھ رہے ہیں خواب حضور اے خواب فرمایا میں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق نے کونے سے ڈول کھینچنا شروع کیے مگر دکت کے ساتھ کہ وہ کھینچتے تھے ان کو قوت بہت لگانی پڑتی تھی پھر انہوں نے پانی اس کھیت کے اندر ڈالا ضرور ہے مگر پورا کھیت بھرا نہیں پھر فرمایا کہ عمر فاروق نے وہ ڈول لیا اور اسی تیزی کے ساتھ کھینچا حدیث کی روشنی میں حضور کا خواب بتا رہا ہوں فرمایا کہ میں نے خواب میں عمر کے ہاتھوں سے ایسی تیزی سے کھینچتے ہوئے ڈول فرمایا کھینچے اور پورے کھیت کو سیراب کر دیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے فرمایت کی تعبیر یہ ہے کہ عمر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو بلند کر لے گا عمر اس دنیا میں اسلام کو پھیلائے گا وہی عمر تھے جب خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جس وقت خلیفہ بنایا امیر المومنین بنایا تو کسی نے پوچھا ہے صدیق تو انہیں عمر فاروق کو کیوں بنایا نے کہا مجھ سے جب اللہ پوچھے گا تو میں بتاؤں گا کہ رسول اللہ کی زبان سے جو کچھ میں نے سنا تھا اور اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا عمر کی موجودگی میں کسی کو ان سے افضل نہیں پایا تھا میرے دوستو اور بدرگو عمر جب آئے اپنی اس خلافت میں تو میرے دوستو عمر نے کیا کیا عمر نے اپنی فوجوں کو ہر جگہ رما دماغ کیا یہ میں نے ملکوں کے نام گنائے اور ان میں پیتس لاکھ مربط زمین پر عمر کی حکمرانی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے امیر المومنین ہیں لیکن ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اسلام بھی پھیلے اور معیشت اور معاشرت کا نظام بھی درست ہو جائے اسی طرح سے میرے دوستو اور بدرگو یہ بات ذہنشین کرنے کہ جہاں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خلافت میں کامیابیوں کا تصور ہے اس کی ایک علیہ داستان ہے لیکن اگر ذاتی زندگی پہ آؤں میرے دوستو جن کی حکومت کا ڈنکہ روم اور ایران میں بج رہا ہو اور اس کے بعد رات کو وہ اندھیروں میں گشت کرتے ہوں بتاؤ کہ ایسا حاکم دنیا میں کوئی آئے گا بتاؤ رات کو گشت کر رہے ہیں ایک واقعہ دیتا ہوں مختصر کرتا ہوں گشت کے دوران میں ایک گھر سے آدھی رات کے وقت گزر سے ہیں جہاں پر سے ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو کی آواز سنتے ہیں کیا سنتے ہیں ماں اور بیٹی کی گفتگو ماں کہہ رہی ہے بیٹی مہنگائی کا دور ہے دودھ بہت کم ہے اس پہ پانی ملا دو بیٹی جواب میں کہہ رہی ہے کہ اممہ تجھے معلوم ہے کہ امیل المومین عمر فاروق کی حکمت ہے ماں کہتی ہے بیٹی عمر اس وقت موجود نہیں ہے بیٹی اس آدھی رات میں جو رشتہ خدا کے ساتھ بناتی ہے اور اس رات کے حصے میں جو خدا کا خوف رکھتی ہے عمر اپنے کانوں سے سن کر جھم جاتے ہیں بیٹی جواب میں کہتی ہے اممہ عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا حضرت عمر نے جواب سنا آنکھوں میں آنسو آگے جھوم گئے دیوار کے پاس کھڑے ہیں کہا آدھی رات ہے دستک نہیں دینا چاہتا سن لیا مکان پہ نشان لگا دیا مسجد نبوی میں آنکھے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں باری عزواجل یہ بیٹی یہ میری سلطنت کی یہ بیٹی جس کا رشتہ تیرے ساتھ ایسا ہے کہ جو آدھی رات کو تیرا خوف دل میں رکھتی ہے میرے بیٹے کے لیے تم مجھے عطا فرماتے ہیں سبوں کو گھر پہ دستک دیتے ہیں حضرت آسم اپنا بیٹا ساتھ لے جاتے ہیں اور دستک دے کر اس بوڑی ماں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں وہ بات دوبارہ سننے آیا ہوں جو تیری بیٹی نے رات کہی تھی اور رشتہ مانگنے آیا ہوں کہ تُو اب میرے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ دے دے حضرت عمر کو جب رشتہ انہوں نے دے دیا حضرت عمر کی وہ بھاو یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر جب گھر میں جب بھی آتے تھے تو مجھ سے یوں مخاطب ہوتے تھے بیٹی وہی کلمہ جو آدھی رات کو تُو نے کہا تھا دوبارہ کہو اور میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے عمر کا رب دیکھ رہا ہے آج بھی عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے میرے دوست اور بذرگو میں کیسے بتاؤں پھر اسی آسن سے اور اسی نیک بچی کے بطن سے پھر جب آل میں ایسا بچہ آیا کہ جس کا نام عمر بن عبدالعزیر ہے کیا نام ہے اس کا عمر بن عبدالعزیر ہے جو عمر ثانی کہلاتے ہیں میرے دوست اور بذرگو میں کیسے کیسے حوال دوں مختصر کرتا ہوں یہاں پر یہ میں بتا دوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نوم جنہوں نے بڑی سلطنتوں کو للکا رہا تھا اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہرہ دیا تھا جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِيًّ لَقَانَ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسی خوبصورتی کے ساتھ اٹھے کہ آپ کا دائیں ہاتھ کس کے کندے پر تھا بولو صدیق اکبر کے کندے پر تھا اور بائیں ہاتھ کس کے کندے پر تھا حاروک آغم کے کندے پر تھا صحابہ اس منظر کو دیکھ کر خوبصورت منظر ہے کہ جس میں دو یار دائیں بائیں اور حضور ان کے درمیان میں کھڑے ہو رہے ہیں تو صحابہ جب مشکرائے تو حضور نے فرمایا ایک خوشخبری بھی سن لو حاقظہ نبات و یوم القیامہ جیسے تم یہاں آج دیکھ رہے ہو قیامت کے دن ہم تینوں یار ایسے اٹھائے جائیں جو برکتیں اور جو رحمتیں اللہ اور اس کے فرشتے روزانہ مسجد نبی میں روز اکدس پر نازل فرما رہے ہیں وہی برکتیں وہی رحمتیں وہی درود و سلام صدیق و عمر کو بھی عطا ہو رہے ہیں میرے دوستوں اور وزرگوں ایمان کے اندر قوت پیدا کرو ہم یہ رجعہ ثابت کریں کہ ہم خلفاء عاشدین کی اقتداء کریں گے اور یہ بات ذہنشین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمر سے دوستی رکھتا ہے گویا وہ میرے ساتھ دوستی رکھتا ہے جو عمر سے بغض رکھتا ہے گویا میرے ساتھ بغض رکھتا ہے بہت ساری احادیث ہیں ان کا آہتہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لئے کتنے فکر مند رہتے تھے حتیٰ کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ان کی تمنا کیا تھی بتاؤ بولو اسی پر ختم کرتا ہوں کس کیا تمنا تھی شہادت کی تمنا تھی اور آخری حج میں جب گئے تو کیا دعا مانگی کہ اللہ مجھے شہادت بھی دے اور بلد رسول میں دے کہاں دے مدینہ میں شہادت دے تاکہ ساتھ رسول اللہ کے مزار میں جگہ بھی ملے میرے دوستو اور بزرگو میں کیسے بتاؤں اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر کو شہادت ملی جس کی شہادت پر محراب گواہ بنا کون محراب محراب مسجد کا محراب گواہ بنا قرآن پڑھتے ہوئے شہادت آئی قرآن گواہ بنا نماز پڑھاتے ہوئے شہادت آئی صحابہ گواہ بنے اور جو ہی خون نکلا تو نماز نہیں تربائی عبد الرمان بن عوف کو آگے کھڑا کر دیا نماز کو جاری رکھوایا جو ہی نماز ختم ہوئی صحابہ سے پوچھتے ہیں کس نے مجھے خنجر مارا کہا کہ موجوسی نے کہ الحمدللہ کے کسی مسلمان کے ہاتھ سے بار نہ ہوا کہا کون تھا ایرانی تھا میرے دوستو اس نے خود کشی کر لی اپنے عام کو مار دیا لیکن تاہم میں یہ بتا دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شہادت ملی اور یہی وہ شہادت ہے جو مومن کے لیے ایک عظیم نعمت کا پیغام ہے خوف خدا کے ساتھ دعوت کے ساتھ اپنی تربیت اسلامی کے ساتھ یہ جذبہ پیدا کرو کہ اسلام کے لیے جان بھی دینی پڑی تو جان بھی اسلام کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے جس تاریخ میں یہ بات ہے کہ ہمارے خلیفہ کے خص سے صرف یہ نہیں کہ ان کی حکومت اس زمین پر انسانوں پر تھی دریاؤں کو خط لکھ کر دریاؤں کے رخوں کو پھیر دیا کرتے تھے میرے دوستو آگ نکلی تو چادر مبارک دے دی ظلم لایا تو درہ زمین پر مارا اور عمر کی بات کرتے ہو جس کی سلطنت کائنات میں تھی کہ جس وقت خطبہ دے رہے ہیں خطبے کے دوران میں نگاہ کہاں پڑھ رہی ہے کون پڑھا رہا ہے بتاؤ اللہ ہزار میل دور ایک ایسے کافلے پر اللہ نظریں ضلوا دیتے ہیں عمر خطبے کے دوران کہتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل اپنے پہاڑ کی دامن کو دیکھ دشمن آیا ہوا ہے عمر جمعہ پڑھا رہے ہیں آواز اللہ تعالیٰ ہزار میل دور اس کافلے میں پہنچا رہے ہیں میرے دوستو اور بزرگو ویلے سیٹ نہیں تھے مگر ہواوں پر بھی حکمرانی تھی اور یہ کس نے آواز پہنچائی اللہ نے آعظم بلند کرو کہ وہ رب جس نے بدر والوں کی نصرت کی وہ اللہ جس نے مہاجرین و انصار کی مدد و نصرت فرمائی وہ اللہ جس نے خلقہ راشدین کے زمانے میں اسلام کو جنوب افریقی اور تمام کائنات عالم نے بر و بہر میں پھیرا دیا تھا انشاءاللہ اسلام جیسے ضعیف مسلمانوں سے بھی پوری کائنات میں اسلام کو پھیلائے گا آؤ مل کر کہیں اللہ ہمیں اپنی اپنے اسلام کا مجہد بنا دے لائی بنا دے دایان اسلام کی دعوت کے پیغام کو سنو جہاں دین کی بات ملتی ہے سنو اختلاف نہ کرو آپس میں پھوٹ مد ڈالو اتحاد کے ساتھ قیم ہو جاؤ اور یہ ثابت کرو کہ کفر کے مقابلے میں ہم تمام مسلمان ایک ہیں ایک رہیں گے اتحاد کے ساتھ رہیں گے اسلام کے نشر و اشاعت کے لئے دینی اصلاحی خطبات دروس سے تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لئے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبائیں جزاکم اللہ خیرہ